اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں میں وائی بادی کے مسائل اور اس کی وجہ سے خوراک کم کھانا اور دودھ کی پیداوار کا کم ہو جانا ان سب مسائل کے حل کے لیے ایک بہت بہترین دیسی طریقہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کے جانوروں کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف وائی بادی جانوروں میں پایا جانے والا ایک بہت عام مسئلہ ہے جس سے جانور بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں پہلے آپ کو وائی بادی کی کچھ علامات کے بارے میں بتاتا چلوں تاکہ اگر یہ علامات آپ کے جانوروں میں پائی جاتی ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ کے جانور وائی بادی کا شکار ہیں یا نہیں وائی بادی کی جو علامات ہیں اب وہ نوٹ کر لیں وائی بادی میں مبتلا جانور کی آنکھوں سے ہر وقت پانی بیتا رہتا ہے یا اس کی آنکھوں کے ارد گرد موادسہ جمع ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ اس کے موں سے دودھ سے پیشاب اور گوبر سے عجیب طرح کی سمیل آتی ہے جو کہ بہت زیادہ ناغوار ہوتی ہے اس کے علاوہ جانور چارہ کھانا اور پانی پینا بھی بہت کم کر دیتے ہیں اور بھینسوں میں ان کی جلد کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے گھڑنوں پر سوزش بھی ہونے لگتی ہے جانور سست رہنے لگتے ہیں اور ان کی پیداوار بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے یعنی اگر دودھ والے جانور ہیں تو ان کے دودھ کی پیداوار کم ہو جائے گی اور اگر گوشت والے جانور ہیں تو ان کا وزن کم ہونے لگے گا اس کے علاوہ جانوروں کے موں سے رالیں بھی ٹپکتی رہتی ہیں اگر آپ کے جانوروں میں یہ علامات موجود ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے جانور بھی وائی بادی کا شکار ہو چکے ہیں جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کے جانور وائی بادی کا شکار ہو چکے ہیں تو اب باریاتی ہے ان کے علاج کی اس کے لیے آپ کو آدھا کلو دادڑ مرچ جسے درفل مرچ یا دڑا مرچ بھی کہتے ہیں وہ لے کر کسی بڑے برتن میں ڈالیں اور اس میں تقریباً پانچ لیٹر پانی ڈال کر چولے پہ رکھ کر پکائیں جب مرچ اچھی طرح نرم ہو جائے اور آسانی سے ہاتھوں سے مسلی جائے تو اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور اس میں آدھا کلو سرسوں کا تیل یا گھی ڈال کر مکس کر لیں اور اس کی دو سے تین نالیں اپنے جانور کو دیں لیکن نال دیتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا ہے تاکہ یہ جانور کی سانس کی نالی میں نہ جائے اور جانور کے ساتھ بہت زیادہ زور زبردستی بھی نہیں کرنی اگر آپ خود جانور کو نال نہیں دے سکتے تو کسی ماہر بندے کو بلا کر اس کی مدد لیں اسی طرح گبن جانور کو آخری ماہ نہیں دینا لیکن اس سے پہلے دے سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا جانور پریگنٹ ہے گائے ہے اور اس کا نوہ مہینہ چل رہا ہے اور بھینس ہے اور اس کا دسوہ مہینہ چل رہا ہے تو اس صورتحال میں نہیں دے سکتے اس سے پہلے دے سکتے ہیں اسی طرح چھوٹے جانوروں کو بھی یہ کم مقدار میں دے سکتے ہیں اور ہر پندرہ دن بعد اپنے جانوروں کو یہ نسکہ بنا کر دے دیا کریں اس سے جانور چارہ بھی ٹھیک آتے ہیں اور پانی بھی زیادہ پیتے ہیں اور ان کے میدے کا نظام بھی ٹھیک رہتا ہے اس کے علاوہ ان کے ہوانے اور تھنوں کے بہت سے مسائل بھی اس سے حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہفتے میں کم از کم دو بار سبز مسالہ بنا کر بھی اپنے جانوروں کو بقاعدی سے دیتے رہا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھا سوڈا بیس سے پچیس کرام جانوروں کو ونڈے میں مکس کر کے لازمی دیا کریں اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے جانور وائی بادی کی شکایت سے محفوظ رہیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ